موسیقی 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 کو ہدایت کی تھی کہ ان کا جو کمپلینٹس ہیں ان کو ڈیسائیڈ کیا جائے اور پھر جو اہز پر لاجو ہے وہ اس معاملے کو دیکھا جائے اور اس کی جو ہے وہ انہوں نے پھر الیکشن کمیشن پھر ایک نوڈیفیکیشن جاری کیا تو یہاں پر جو تینوں کیانڈیڈیٹس سے پاکستان طریقہ انصاف کے وہ آئے اور انہوں نے یہاں پر جب پیٹیشن کی تو شروع میں جو ابتدائی سماعت کے بعد جو بینچ تھا جو جسٹس میاں گولہ صلو رنگزیب اور جسٹس عرباب محمد طاہر پر مجتمیل پہنچ تھا انہوں نے یہ سسپینڈ کر دیا نوٹیفیکیشن کامیابی کا اور الیکشن کمیشن سے ریکارڈ بھی مانگا تھا آج ریکارڈ پیش کیا گیا سکندر مشیر محمد جو ہے وہ الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے پیش ہوئے اور یہاں پر جب آج سماعت ہوئی تو وہاں پر جو باتیں ہوئی تو الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ ایمپریشن دیا گیا ہے عدالت کو کہ جیسے کاروائی مکمل نہیں کی گئی انہوں نے کہا کہ جو ریٹینڈ کینڈیڈیٹ کا نوٹیفیکیشن ہے وہ تمام جو ہے وہ جو پروسیجر تھا اس کو فالو کیا گیا انہوں نے کہا کہ فارم فورٹی سیون جس میں ہوتا ہے کہ کون امیدوار جو ہے جس ووٹس بغیرہ ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے کہ کامیابی کا نوٹیفیکیشن پھر جاری کیا گیا انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ جو فارم فورٹی ایٹ اور فورٹی نائن ہے ایک فورٹی ایٹ جو ہے اس میں مہدواروں کے نام ہوتے ہیں اور فورٹی نائن میں جو وہ زیادہ ڈیجیل ہوتی ہے کہ کس کو مہدوار کو کتنے ووٹ بغیرہ پڑھیں تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ عمل مکمل کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا گزشتہ سماعت پر بھی استعباد ہائی کوٹ نے یہ کہا تھا کہ اگر الیکشن کمیشنہ پاکستان جو ہے وہ سسپین تو کیا تھا انہوں نے نوٹیفیکیشن لیکن کہا تھا کہ الیکشن کمیشنہ پاکستان جو ہے وہ اپنی پروسیڈنگ جاری رکھتا ہے تو اس میں کاروائی اگر اپنی عمل میں لاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ سے کوئی نوٹیفیکیشن جاری کر سکتا ہے تو آج جو ہے انہوں نے بتایا کہ ساری کاروائی جو ہے وہ مکمل کی گئی اور انہوں نے کہا کہ آہ پھر یہ بھی کہا کہ پروسیڈنگ وہاں پر جب عدالت نے یہ ان کی نشان دہی کی جسٹس میاں گول حسن اور رنزیب نے یہ نشان دہی کی کہ ہمیں تو اس بات پر اعتراض ہے کہ ایک آہ پروسیڈنگ جو ہے وہ بھی پیننگ ہے انہوں نے جو ہے شکایات جو ہے وہ کمپلینٹ فائل کی ہوئی ہے تو ان کو سنے بغیر ان کو دیسائیڈ کیے بغیر آپ نے کیسے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کمپلینٹ سنتے ہو سکتا ہے وہ کمپلینٹس میں وہ ٹھیک ہوتی نہیں اور آپ ان کے جو جو امیدوار ہارے ہوئے ہیں ان کے حق میں جو ہے وہ آپ ڈیسائیڈ کرتے تو پھر تو نوٹیفیکیشن کا کیا جواز رہتا تو آپ نے جلد میں اجلت میں یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا اس بات کو تسلیم کیا الیکشن کمیشن آپ پاکستان کے جو وکیل ہیں اور نے کہا کہ جو پروسیڈنگ جو چلنی تھی اس کے بعد ہونا چاہیے تھا لیکن انہوں نے عدالت کو یہ بھی کہا کہ آپ یہ معاملہ الیکشن کمیشن کو دوبارہ بھی جوا دیں اور یہ نوٹیفیکیشن جو ہے اس کی حد تک اس کو مشروط کر دیں کہ اگر جو بھی الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہوگا ہم یہ کمپلینٹس سنیں گے اس کے بعد جو بھی الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہوگا ہم اس کے مطابق چلیں گے جو دوسری جانب سے شویب شہین کے جو بھائی ہیں امیر بلوچ اور جو چودری فیصل ہیں یہ بھی ایک جو کینڈیڈیٹ تھے ان کے وکیل تھے انہوں نے جو ہے علی بخاری کے انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کا جو آرڈر ہے اس کو آپ جو ریٹرین کینڈیڈیٹ کا اس کو سیٹ ایسائیڈ کیا جائے کیونکہ یہ جو آرڈر ہے اس میں اگر یہ رہتا ہے اور اس کے ابھی کمپلیٹس میں ہیں وہ ابھی پینڈنگ پڑی نہیں ہے ابھی وہاں پر پروسیڈنگ پڑی ہے وہ پینڈنگ پڑی ہے تو اس کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے اور اس پر جو ہے وہ جسٹس میاگول حسن اور انہوں نے دونوں جانب سے ایک ون ون سیچویشن جو ہے یعنی کہ دونوں پارٹیوں کے لیے ایک ایکسیپٹبل جو ہے وہ آرڈر کیا اور فارڈر میں جو انہوں نے یہ کہا کہ ابھی ہم جو ہے یہ الیکشن کمیشن کو ہے جو ہم رسپوز آف کر رہے ہیں یہ پیٹیشن الیکشن کمیشن جو ہے یہ ان معاملات کو دیکھیں ان کی کمپلینٹ کو سنیں یہ نوٹیفیکیشن سسپینڈ رہے گا یعنی کہ اس وقت جو سیچویشن ہے وہ اسلام آباد کے جو یہاں پر جو بھی امیدوار تھے یہاں پر نہ کوئی ہارا ہوا امیدوار ہے نہ کوئی جیتا ہوا امیدوار ہے یہ ابھی تک تینوں جو حلقے ہیں یہ اوپن ہیں اور انہوں نے بہتلی ختم ہوگی اور جو نوٹیفیکیشن جو ہے جاری ہوئے اس کو اگر انہوں نے سیٹ ایسائیڈ نہیں کیا لیکن یہ کہا کہ اس چیز کا داروں مداد ہے کہ یا رہتا ہے یا نہیں رہتا یہ الیکشن کمیشن جو تمام ذابطے کی کاروائی ہے فارم فورٹی فائیو کے بعد جو ہے وہ ہوتی ہے فورٹی سیون فورٹی ایٹ اور فورٹی نائن یہ اس سے مشبوط ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کریں ان کی کمپیٹس کو بھی سنیں اور ساتھ میں یہ بھی جو ہے آدارت نے نوٹ کی کیونکہ الیکشن ٹریبونل جو ہے وہ اسلامباد کی وہ نوٹیفیکیشن اس کا جاری ہو چکا ہے تو انہوں نے کہا کہ ابھی مناسب نہیں ہے کہ ہم اس کو سنیں اس معاملے کو تو اب یہ ہے کہ ایک نیا دور شروع ہوگا الیکشن کمیشنہ پاکستان جو بھی فیصلہ دے گا دونوں میں سے جس بھی پارٹی کے ہاتھ میں آگیا وہ تو خوش ہو جائے گی مٹھائیاں وغیرہ کھلائیں گے لیکن جس یہ خلاف ہوا وہ یہاں پر پھر اسلامباد ہائی کورٹ میں جو ٹریبونل بنا ہے وہ یہاں پر آئیں گے اور دوسرا جو کیس تھا ڈپٹی کمیشنر کا جس میں نے آپ کو بتایا گل سشتہ روز جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جو جج ہے جسٹس بابر ستار انہوں نے بڑا ایک سخت فیصلہ جاری کیا تھا اور جو ڈپٹی کمیشنر نے ان کے نہ صرف نانویلیبل وارنٹس جاری کیا بلکہ ان کو جو گرمنٹ کو ہدایت دی تھی انٹر منسٹری کو جو ہے وہ ہدایت دی تھی بی جی اف آئیے کو جو ہے وہ ہدایت دی تھی کہ ان کو نہ تو کسی آہ زمینی راستے سے نہ فضائی راستے سے نہ بہری راستے سے پاکستان سے باہر جانے دیا جائے آج جو ہے وہ عدالت کا جو وقت ہے اس سے تقریباً آدھا پونہ گھنٹہ پہلے جو ہے وہ آکے آدھا بیٹھ گئے تھے آہ جسٹس بابر ستار کی عدالت میں اور جب شروع ہوئی تو وہ گئے اور انہوں نے عدالت سے کو بتایا جی کہ میں تو عمرے پہ جانا چاہ رہا تھا اور آپ نے حکم دیا تو میں آ گیا تو جسٹس بابر ستار ان نے کہا کہ آپ جن لوگوں کو مہینوں بند رکھتے تھے انہوں میں کسی ماں کے بیٹے تھے بیٹیاں تھی انہوں نے بھی بہت سی جگوں پہ جانا ہوتا تھا لیکن وہ بھی نہیں جاتے تھے وہ صرف اس وجہ سے نہیں جاتے تھے کہ آپ جو نظربندی کے احکامات جاری کرتے تھے وہ ان میں فلاس بھی ہوتے تھے وہ قانون کے مطابق بھی نہیں ہوتے تھے لیکن پھر لوگ بھی لوگوں کو جو ہے وہ جلوں میں نظربند کیا جاتا تھا پھر جو ہے وہ آج انہوں نے انکنڈیشنل جو ہے وہ اپالوجی ٹینر کی عدالت نے کہا کہ آپ کو ہم نے منع کیا تھا کہ آپ کی درخواست میں ہم نے مسرت کی تھی جو استثناء آپ نے حاضری سے مانگا تھا لیکن اس کے باوجود آپ نے بڑا لائٹ لیا ہے اور یہ بڑی سٹوپیڈ حرکت کی ہے یہ بھی انہوں نے بات کی شروع میں جو ہے وہ تھوڑی سی گرمہ گرمی ہوئی اور جب پھر اس پہ جو ڈی سی جو کے جو وقیل ہیں راجہ رزوان عباسی انہوں نے جیج صاحب کو مشورت کیا کہ آپ حصے میں ہیں تو اب ہی تھوڑی دیر کا ایک وقفہ کر لیں اس کے بعد جو ہے پروسیڈنگ نارول انداز میں چلتی رہی لیکن کو معافی طلافی نہیں ہوئی انہوں نے اگرچہ معافی تو مانگی تھی جو ڈیپٹی کمیشن ہے لیکن ان کو عدالت میں معاف نہیں کیا ان کو کہا کہ آپ کو ہم نے دوسرا شوکہ زوٹس جو کل رشو ہوا تھا اس کا سنوار کو جواب دے اور یکم مارس کو جو ہے وہ اس کیس کا جو ہے وہ فیسرے کے لیے آنے کا شاید امکان ہے کیونکہ یکم مارس کی بھی جو ہے وہ انہوں نے ڈیٹ بتائی ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اب تک کے لئے اتنی مارس رہنے کا شکریہ اللہ حافظ